سال 2017 میں آمیر خان کی صرف فلم آئی سیکریٹ سپر سٹار جہاں وہ صرف سرپوٹنگ کردار میں تھے لہٰذا پینز کو ان کی آنے والی فلم تھگز آف ہندوستان کا بے سبری سے انتجار ہے جو 2018 نومبر میں ریلیج ہوگی فلم میں آمیر خان کے ساتھ امیتہ بچن کیٹرینا کیپ اور پھاتیما سنا شیخ بھی دکھیں گے تازہ بات کریں تو بگ بی نے فلم کے سیٹ سے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے اور ساتھ ہی جانکاری دی ہے کہ فلم کی شوٹنگ تھائیلنڈ میں چل رہی ہے اس فلم کو لے کر امیتہ بچن بھی کافی اتصاہت ہیں انہوں نے فلم کو کافی خاص کہا ہے وہیں آمیر خان نے بگ بی کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کو سپنے کی طرح بتایا ہے آمیر نے کہا جس سپر سٹار کا میں اتنا بڑا پھیان رہا ہوں ان کے ساتھ کام کرنا شاندار ہے یہ ہے مین لیڈ کردار فلم میں آمیر خان بگ بی اور پھاتیما یودھا بنے ہیں جبکہ کی کیٹرینہ کیپ آنسر بنی ہے جی ہاں حال ہی میں خود آمیر خان نے بیان دیا ہے کہ پھاتیما فلم کی مین لیڈ ایک ٹریس ہے اور پوری فلم انہی کے ارد گرد گھومتی ہے آمیر خان کا فرس لوک فلم کے سیٹ سے آمیر خان کی یہ تصویر لیک ہو گئی تھی سچ کہا جائے تو یہاں آمیر کو پہچانے میں بھی دکت ہو رہی ہے فلم میں سب ہی کردار ڈکٹ بنے ہیں رپورٹس کی مانے تو فلم میں آمیر خان اور بگ بی دونوں آمنے سامنے دھماکے دار ایکشن سیکھ وینز کرتے نظر آنے والے ہیں اس کے لئے ایک ٹرزتل وارباجی بھی سیکھ رہے ہیں یہ ایکشن سین فلم کی ہائلائٹ ہونے والا ہے ہولی وڈ فلم سے پریرت مانا جا رہا تھا یہ فلم پائن ریٹس آف کیریبین سے پریرت ہے حالانکہ آمیر خان نے اس سے انکار کیا ہے لیکن یدی ایسا ہے تو فلم کو لے کر پھینز کا آرکشن دکھ گناہ ہو سکتا ہے آمیر کی سفارش سے ملی فلم بتایا جا رہا ہے کہ فاتما کو تھگز آف ہندوستان کے لئے ریجیک کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں آمیر نے ان کے لئے سفارش کی آمیر کی سفارش پر ہی فاتما کو فلم میں لیا گیا آمیر کی سفارش پر ہی فتا ہے